السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے یوٹیوب فرینس ویلکم بیک ٹو میرے چینل ہوب کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کیجئے کا نماز ہم پر فرض ہے تو چلے آپ بات کرتے ہیں چھوٹی باجی نے جو ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا پورا دیکھنے کا میرے اندر اتنا سٹیمینا نہیں تھا میں نے نہیں دیکھا مطلب ان کی باتیں سن سن کر صرف ڈراما اور دکھاوا لگتا ہے مطلب چھوٹی باجی دھرتی کی وہ فرشتہ عورت ہے کی والدہ نے بھی چاہا اپنا دکھ درد بتانا اپنی باتیں شیئر کرنا دنیا کے سامنے لیکن چھوٹی باجی نے ان کو روک دیا چھوٹی باجی خود کو کیا دکھانا چاہتی ہے کہ میں اس زمین پر فرشتہ ہوں مطلب دونوں بہنوں کا چھوٹی باجیو بڑی باجیو دونوں اپنے اپنے طور پر دکھاتے کہ ہم تو فرشتہ ہیں مطلب یہ انسان نہیں ہے یہ فرشتے ہیں ایک عورت کی عزت میں اتنی داغ لگاتی ہے بڑی بہن مطلب کتنی بڑی بات ہے اتنی گندی بات ہے یہ جو زیٹ کے نام ان پر لگا ہے ٹیگ لگا ہے کہ اس چیز کو اگر وہ کلیر کرنا چاہتی ہے تو ان کو چاہیے تھا وہ بات کرتی دنیا کے سامنے تہل کا مچا دیتی کہ کیوں جھوٹ بول رہی ہو کچھ چھوٹی بات نہیں ہے اس سے صرف ان کی زندگی نہیں ان کی بچوں کی زندگی بھی خراب ہو رہی ہے کیونکہ ان کی زندگی میں اثر پڑے گا ہنڈرڈ پرسن پڑے گا فرنڈس لوگوں میں لڑائی ہو جاتی ہے جھگڑا ہو جاتا ہے کتنا کچھ ہو جاتا ہے تو کیا کہیں گے کہ تیری ماں زیٹ تھی زیٹ کا کام کیا تھا تمہارے خالہ کے ہزبنڈ کے ساتھ اس طرح کی باتیں مطلب ہوتا ہے دیکھیں فرنڈس جب بچے یا بڑوں میں بھی دیکھیں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے اور کسی کو پتا ہونا کسی کی سیکرٹ قسم سے تانہ مار دیتے ہیں میں نے تو ایسا دیکھا ہے کہ کئی جگہ کچھ لوگوں میں بلکل کنٹرول نہیں ہوتا ہے سیدھا موں کھول کر تانہ مارتے ہیں تو کیا ان کو ڈر نہیں ہے اس چیز کا لیکن نہیں انہوں نے تو خود کو فرشتہ دکھانا ہے بات فرشتے کی نہیں ہے جو حقیقت بات یہ ہے یہ جو وائس لیک ہونا سلا سلا کا ڈراما کرنا یہ سارے ان کے ڈرامے ہیں پہلی بات تو ان کے بیچ کبھی کوئی لڑائی ہوئی نہیں ہے ڈے وان سے یہ لوگ سب ایک ہیں نہ ہی کوئی زٹ کا کہانی ہوا ہے نہ ہی کچھ کچھ بھی ان کے بیچ نہیں ہوا ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تب بھی میں کہتی ہوں کہ یہ قسم بھی جھوٹ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھاتے ہوں گے سوال نہیں ہے کہ نہیں اٹھاتے ہیں یہ قسمیں بھی جھوٹ کھاتے ہوں گے مطلب اعلان کر رہی ہے مر جاؤں گی مٹ جاؤں گی یہ ہوگا وہ ہوگا فلمی ڈائلوگ پھر کچھ دن پہلے جو ان کے ہزمنٹ صاحب ہیں جن کے ساتھ آج کل بڑا رومینس چل رہا ہے ہسی مزاگ خود آنکھوں آنکھوں میں دیکھنا ہر ڈرامے چل رہی ہے گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کر تو اس نے جو ویڈیو بنایا تھا انہوں نے تو یہ بیچاری کا سوئی ہوئی تھی آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو نہیں بتایا ہوگا جو بیچارہ آیا تھا اعلان کرنے کہ ہم ایک فیملی ہے ہم ایک خندان ہے ہمارے ایک خون ہے ہم رشتہ دار ہے ہمارے پیچھ میں بلکل کوئی نہ کچھ بھی نہ بولو نہ نینو کو نہ بڑی باجی کو نہ ان کے بچے کو ہمارا ایک ہی خندان ہے تو ان کو نہیں تھا پتہ اس ٹائم پر یہ کچھ دن بات بات کچھ باتیں لے کر آتے ہیں کوئی لڑائی لے کر آتے ہیں کہ لوگ کا انٹرسٹ ان پر سے ہٹے نہیں مطلب لوگ کا دھیان ان کی طرف سے جائے نہیں ہمیشہ لوگ انہی کی طرف دیکھتے رہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ اب نیا ٹوپک آئے گا کچھ نہ کچھ آئے گا تو یہ لڑائی جھگڑے ایسے کنٹینیو رکھیں گے پتہ نہیں ملن کے لیے ویسے تڑپ تو رہے ہیں کہ سامنے آ جائیں اور آپس میں لیکن صرف اور صرف چینل کی ڈر سے آپ کو پتہ ہے کہ جب سب کو دیکھیں گا نہ کہ دونوں ایک ہے تو کیا مسئلہ آئے گا کچھ بھی نہیں دونوں کی لائف میں کچھ نہیں لیکن اس کا ان کو بھوک ہے جس چیز کا ان کو بھوک ہے جس چیز کے لیے انہوں نے اتنا کولر کم ہو جائے گا وہ سب چیزوں کا جی ڈراما تھا نا جس چیز کو کمانے کے لیے وہ کم ہو جائے گا سبسکرائبر کم ہو جائیں گے ویورز کم ہو جائیں گے یہ بولیں گے یہ تو سارے دھوکے باز ہیں تو اس چکر میں یہ لوگ کچھ کر نہیں رہے بس پڑ پڑا رہے ہیں ڈراما ہے کبھی وہ آ جاتی ہے کبھی یہ آ جاتی ہے کبھی اس کا شوہر جواب دیتا ہے کبھی یہ جواب دیتا ہے کبھی وہ نینوس بولی بن کر آ جاتی ہے آپ لوگ کو ویلیب ہوتا ہے ان کے اوپر مجھے تو ایک پرسنٹ بھی یقین نہیں ہے ان کے اوپر کسی پر بھی اگر یہ بہنیں سچ میں ایک دوسرے کی دشمن ہوتی تو انہوں نے ایک دوسرے کا وہ گند مچانا تھا اگر بڑی نے ایک بات کہا تھا نا تو وہ آکے دس باتیں بتاتی وہ اتنی صبر والی نہیں ہیں کہ کوئی اس کی عزت پر حملہ کرے وہ چھپ رہے آپ لوگ کو پتا ہے جو شاہ آیا تھا یہ بھی ان کا ہی چال تھا یہ سارے ایک خاندانیں فیملی میمبر سے یہ خود ہی ان کو نکالتے ہیں خود ہی ریکویسٹ کرتے کہ جاؤ جا کے ہمارے پیچھے باتیں کرو باتیں کرو گے تو ہی ہم بدنام ہوں گے لیکن ٹرنڈنگ میں رہیں گے ہمارا نام رہے گا لوگ کو کانٹینٹ ملے گا لوگ بات کریں گے ہم پر چاہے رییکشن والے ہو چاہے ویورز ہو چاہے کوئی ہو سبسکرائب کریں گے دیکھیں گے ہمیں ڈالر آئے گا ماں کہلو دونوں بیٹیا کہلو وہ اجگر کو کہلو چاہے وہ نینو نینو کا ہزمن یہ سب ملے ہوئے ہیں چھوٹی باجی بڑی باجی یہ سارے ملے ہوئے ہیں ایون وہ سٹیپ فادر جو ہیں ان کے چاچو جو ہے ان کو بھی پتا ہے ہاں دوسرا جو چاچو ہے مچھڑ ان کا مجھے ڈاؤٹ ہے ان کا مجھے پورا ڈاؤٹ ہے کہ وہ بیچارے کو یہ لوگ بیچ میں نہیں لیں گے ان کو شاید نہیں پتا باقی یہ سارے جو ہے نا ملے ہوئے یہ جب سعودیہ گئی تھی تب ہی دونوں بہنوں کا پلان ہو چکا تھا اور اسی پلان کی حساب سے انہوں نے کام کیا ہے اب یہ چیز ان کی گلے کا یہ بھی ایک کوسر ہڈی بنی ہوئے دوسرا یہ زٹ کا کہانی کہ ملنا بھی چاہتے ہیں تو ملنے ہی پا رہے ہیں کیونکہ پھر ویورز بگڑ جائیں گے سبسکرائبر ان سے ناراض ہو جائیں گے ان کی ویوز ڈاؤن ہو جائیں گے دیکھیں جہاں یہ دونوں جس دن بہنیں ملی نہ ہاں پہلے دن شاید بہت ویوز آئے گا لیکن اس کے بعد لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو ڈرامے باز ہیں سب کو دھکا دے رہے تھے تو دیرے دیرے ان کو بھی پتا ہے کہ لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے تو اس ڈر کی وجہ سے یہ نہیں مل پا رہے ہیں اور یہ لڑائی کی جو ڈرامہ ہے نا یہ کنٹینیو کریں گے چھوٹی بازی نے آج تک کسی کو جواب نہیں دیا اتنی بڑی بڑی باتیں ہو چکی ہے اتنی ان کو گندہ کیا گیا ہے کہ گھر سے نکلتی ہے نا کہتے کسی آدمی کے پاس اس کا شہر اس کو چھوڑ کر آ رہا ہے اس طرح باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ کبھی کسی کو کچھ نہیں بولتی ہے اپنی بہن تک کو کچھ نہیں بولتی ہے اس لیے کیونکہ ملے ہوئے ہیں اور یہ ڈرامہ ان کو ایسے ہی چلانا ہے دونوں بہنوں کا پوکٹ جوئے نا بھر رہا ہے اسی چیز سے اسی بدنامی کی وجہ سے اور اب بات کرتے ہیں بڑی باجی بڑی باجی کے تو ڈرامہ ہی الگ ہے وہ تو سعودیہ میں بیٹھ گئی دو قدم پر ان کا اللہ کا گھر ہے روزہ رسول ہے حرم شریف ہے تو بھاگ کے چلی جاتی وہ اب انہوں نے ریاض الجنہ دکھایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ آنکھوں کو تھنڈک پہنچی لیکن اگر صحیح نیت سے دکھاتی نہ تو بات کچھ اور ہوتی لیکن نہیں انہوں نے چھوٹی باجی کو جواب دینے کے لیے چھوٹی باجی کو جواب دینے کے لیے بھاگ کے وہاں چلی گئی مطلب گندی بات ہو اس کا گواہی دینا ہے تو سیدھا حرم شریف روزہ رسول انہوں نے مطلب ایک الگی گند مچا رکھا ہے پاک گھر کو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے آنکھوں کو تھنڈک پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے نہ کی ان کی جو گھر کے اندر کی گندے کی جو جھوٹ مکاری چل رہے ہیں ان کو ثابت کرنے نہیں گیا اب اس نے ویڈیو بنایا تو اس کو جواب دینا تھا بھاگ گئی وہ ادھر دکھانے کے لیے مطلب یہ بھی ایک پراؤڈنس سے میں ادھر ہوں ہو باجی بہت سارے لوگ ادھر ہیں ایسے ایسے لوگ جو پردہ بھی نہیں کرتے نماز بھی نہیں پڑتے کچھ بھی نہیں میں حقیقت بتا رہے ہیں کچھ لوگ کو شاید برا لگے میری بات لیکن یہ حقیقت ہے بہت ریلیجن کے لوگ ہیں سعودیہ میں بہت ایسے فیملیز ہیں جو پاکستانی ہیں جن کو میں جانتی ہوں پین شٹ پہنتی ہیں ماں بھی پہن رہی ہے بیٹی بھی پہن رہی ہے بلکل پردہ نہیں کرتی ہے کچھ نہیں کرتی ہے نماز عبادت نہیں کرتے ہیں ناج گانے میں مشغول رہتے ہیں وہ بھی وہاں رہتے ہیں تو وہاں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں فرشتہ کا ٹیگ مل جائے ٹھیک ہے یہ بلکل ایک غلط جو سوچ آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے نا وہ چھوڑ دے اور کوئی دکھی ہوتا ہے اللہ کے گھر جاتا ہے عبادت کے لیے اب میرے دل میں دکھیں مجھے تڑپ ہے کہ میں اللہ کے گھر جاؤں اللہ کے پاس بیٹھوں وہ اللہ کے گھر میں بیٹھوں روں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کیمرہ اٹھا اٹھا کر اپنا رونا دھونا دکھاؤں میں رو رہی ہوں میں اداس ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سیدھا یہ بھاگتی ہے ریاض الجنہ چلی گئی حرم شریف چلی گئی روزہ رسول چلی گئی اپنے گواہی دینے اور دکھانے دیکھو میں تو یہاں ہوں تم تو وہاں پڑی ہوئی ہو یہ کوئی نئی مطلب ہوتا ہے اگر آپ سعودیہ میں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں آپ کے اوپر ٹیک لگ جاتا ہے یا اللہ نے یہ حکم نہیں فرما دیا کہ جو بھی وہاں رہتے ہیں وہ سارے جنتی ہیں یا سارے فرشتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ غلط فہمی سے آپ بھی نکلو اور دوسرے لوگ جنہوں نے یہ دماغ میں یہ غلط فہمی پال رکھا ہے تو ان کو بھی میں کہوں گی یہ چیز دماغ سے نکال دے ٹھیک ہے بہت نصیب کی باتیں بہت نصیب کی باتیں اللہ کے گھر جانا لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہاں جو بھی رہ رہے سعودیہ کے کنٹری کے اندر وہ سارے فرشتہ ہیں یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے پلیز نکال دیں اور بڑی باجی سے یہ کہوں گی کہ ہر بات کا جواب دینے کیلئے بھاگی بھاگی ان جگہوں میں نہ جایا کرے وہ بہتی پاک اور صاف گھریں اس گھر میں صرف عبادت کے لیے اس کے نظارے دکھانے کے لیے جب جاتی ہے نا تو دل کو بلکل نیٹ این کلین کر کے جایا کرے ٹھیک ہے بلکل پاک دل سے جایا کرے یہ شوف کرنے مت جایا کرے اور بڑی باجی کا تھمنیل بڑی باجی کا تھمنیل تو آج کال اتنا ٹف ہو چکا ہے کہ اس کو سوچنے سمجھنے کے لیے انسان کو پی ایچ ڈی کرنا ہوگا وہ بھی تھمنیل کے اوپر تب جا کر شاید سمجھ آئے گا کہ کیا لکھ رہی اور کیا کہنا چاہتی ہے اور کیا سمجھانا چاہتی ہے اب حسد میں تھنڈک حسد میں تھنڈک مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا حسد کرنا تو ہمیشہ ہم نے سنائے کہ غلط باتیں حسد کرنے والا اپنی ہی آگ میں جل جل کے مر جاتا ہے تو یہ کس حسد کی تھنڈک کی بات کر رہی ہے تھوڑا بھی مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ ان لوگ کی طرح میرا دماغ اتنا تیز نہیں اگر آپ لوگ کو سمجھ آئے تو تھوڑا سا پلیز مجھے ایکسپلین کر دیجئے گا اتنی مہربانی آپ دیکھنے والے پلیز مجھے کر دے کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آیا حسد میں تھنڈک کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب کیا بتانا چاہتی ہے کہ حسد کرنے سے دل کو سکون ملتا تھنڈک ملتی ہے دل کو دل کو تھنڈک ملتی ہے جب ہم کسی پر حسد کرتے ہیں یہ سگنل دے رہی تھی یہ میسج دے رہی تھی لوگ کو یا کیا مجھے ضرور آپ لوگ کمنٹس میں بتائیے گا یہ بڑی باجی کا تھملیل کا مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آتا ہے تھوڑا پلیز مجھے کمنٹ میں آپ لوگ بتانے نہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب تھا اور یہ عورت ہر بات ہر بات کا جواب دینے کے لیے ایسے جگہوں میں کیوں جاتی ہے کیا یہ صحیح بات ہے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ اپنی بہن کے ہر ویڈیو کا جواب دینے میں ادھر بھاگوں گی دیکھیں لڑائی جگڑا کچھ نہیں خود آپ لوگ سوچیں بڑی باجی ہر بات پر وہاں کیوں بھاگ دیئے کیا ہے سمجھا ہوئے یہ معمولی سا جگہ ہے استغفراللہ 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 ہر بات کے لیے ادھر بھاگ جائیں اب چھوٹی باجی نے ویڈیو بنایا ان کو دینا تھا جواب چھوٹی باجی نے ڈراما کر کے پلان ہے ان کا ہے بنایا چلو بنایا جو بھی اس نے بکواس کیے اگر تمہیں جواب دینا ہے اپنی ویڈیو سے تم جواب دو تم بھاگ گئی ہو ریاض الجنہ دکھانے کے لیے آپ کیوں بھائی کیوں وہ جگہ مزاق بنایا ہے وہ آپ لوگوں نے ان جگہوں کو ڈر نہیں لگتا ہے خدا کا کل کو خدا یہ توفیق چھن لے پھر کیا کرو گے وہ ایک بہت خاص بہتی خاص جگہیں ہمارا ان جگہوں پر ہم جب جاتے ہیں دل کو پاک کر کے جاتے ہیں جب حج کے لیے عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں لوگوں سے مافیا مانگ کر جاتے ہیں اپنے دل کو صاف کر کے یہ لوگ اپنے دلوں میں گند لے کے پھر گھس جاتے ہیں ان جگہوں میں تو ویورز کو صرف اور صرف گھومانا ہے پھر صرف اور صرف نچانا ہے صرف اور صرف ایموشنل بلیک میل کرنا ہے اسلام کارٹ کھیلنا ہے بڑی باجی کا تو مین مطلب ان کا مین کانٹنٹ یہی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ یہ سب سے زیادہ ڈینجرہ سے میں اس لیے ہمیشہ بولتی ہوں تو فرینڈز آج کے لیے اتنا ہی کوشش کروں گی یوے ایکی 11 پی ایم لائیو آؤں تو سب آئیے گا جس کو بھی دل ہے گپ شپ لگانے کا دیکھیں میں بالکل نیٹرل ہوں ہیٹر سپورٹر میرے زندگی میں کسی کا کوئی جگہ نہیں ہے تو جو بھی ہے بڑی باجی کا سپورٹر چھوٹی باجی کا سپورٹر کوئی بھی آ سکتے ہیں گپ شپ لگا سکتے ہیں نماز پڑھا کیجئے کا نماز ہم پر فرض ہے چلتیوں دعاوں میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ